موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد ناظرین ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا پچھلے اپیسوڈ میں کہ انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے یوسف علیہ السلام اور راعیل کے درمیان جو کمرے میں گفتگو چل رہی تھی کہ راعیل نے یوسف علیہ السلام کو برے کام کی طرف آمادہ کیا لیکن یوسف علیہ السلام نے اس کا خوبصورت جواب دے کر انکار کر دیا اور اللہ سے پناہ مانگی یہ بہت بڑے جگر والے کا کام ہے حسن و جمال کی پیکر عورت ہو منصب والی ہو جاہو جلال والی ہو برے کام کی طرف آمادہ کرے اور اس کی خواہش پوری نہ کی جائے کس کی خاطر اللہ رب العالمین کی خاطر اللہ کے در سے کہ وہ ایک اجنبی عورت ہے خواہ وہ کیسی بھی ہو کتنی خوبصورت ہو منصب والی ہو عظمت والی ہو جاہ والی ہو جلال والی ہو لیکن اللہ کے در سے اس کی خواہش کو پیروں تلے روند دیا جائے یہ بہت بڑے جگر والے کا کام ہے اس لئے ایک حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سات لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو اپنے سائے میں جگہ دے گا اس دن جس دن اس کے علاوہ کوئی سایا نہ ہوگا ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا دعتہو امرأتن ذات منصب وجمال کہ اس کو ایک عورت نے جو منصب والی جاہو جلال کی مالک جمال اور خوبصورتی کی ملکہ اس نے اس کو غلط کام کی طرف بلایا لیکن اس شخص نے کیا کہا انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں مجھے اللہ کا ڈر ہے تو یہ بہت بڑے ولی اللہ صالح اور نیک شخص کی پہچان ہے ورنہ عورت کا فتنہ اتنا عظیم فتنہ ہے کہ ہر اچھا صوفی صافی آدمی بھی اس کے چنگل میں پھسنے کے لیے تیار ہو بیٹھتا ہے اور ایک بات بہت اہم ہے کہ وہ عورت جو خوبصورت ہو کوئی شخص اس کے پیچھے پیچھے چاہ رہا ہو گندی خواہش لیے ہوئے تو عورت اس شخص کو حقیر سمجھتی ہے اور وہ آدمی جو عورت کو دیکھے لیکن فوراں اللہ کے ڈر سے اپنی نگاہ کو پست کر لے نیچے کر لے تو عورت اس کو بہت بڑا سمجھتی ہے اور وہ عورت کی نظر میں اس کا مقام و مرتبہ مزید بلند ہو جاتا ہے کہ یہ شخص ہوا پرست نہیں ہے یہ شخص حوص کا پجاری نہیں ہے اور یہ چیز ہمارے اور آپ کے معاشرے میں واضح ہے جس کو بہت زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے ادھر یوسف علیہ السلام نے جب انکار کیا اللہ سے پناہ طلب کی اور یہ بھی بتلایا کہ ظالم کامیاب نہیں ہوا کرتے چوری چھپے پوشیدہ طور پر زنا کرنے والے بدکاری کرنے والے برا کام کرنے والے یہ حقیقت میں خود پر ظلم کرتے ہیں دوسروں پر نہیں اور وہ تھوڑی دیر تک اپنی شہوت کو اس کو مٹا سکتے ہیں لیکن بعد میں ان کو ندامت شرمندگی کا احساس ہو کر کے رہے گا وہ پریشان ہوں گے ان کا سینہ ان کا دل تنگ کر دیا جائے گا اللہ رب العالمین کی جانب سے وہ گھٹن محسوس کریں گے آپ دیکھ لیجئے کہ وہ لوگ جو بدکاری میں مبتلا ہیں وہ لوگ جو زنا میں مبتلا ہیں وہ لوگ جو لیواتت جیسی گندی عادت میں مبتلا ہیں یا وہ لوگ جو ہم جنس پرستی کو ہوا دیتے ہیں اور لوگوں کو اس پر اُبھارتے ہیں اور اُبھارنا ہی نہیں بلکہ خود اس پر عمل کرتے ہیں وہ ظاہری طور پر آپ کو حشاش بششاش نظر آئیں گے لیکن اندر سے وہ گھٹتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو تنگ کر دیتا ہے ان کے سینوں کو تنگ کر دیا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں یوسف علیہ السلام کو اللہ پر یقین تھا دروازے بند ہیں سب اللہ پر توقل کرتے ہوئے بھاگے دروازے کی طرف موجزہ دیکھئے کہ وہ دروازے جن پر لاؤک لگا ہوا تھا تالے لگے ہوئے تھے وہ اللہ کے حکم سے خود بخود کھلتے جاتے تھے اور یوسف علیہ السلام بھاگتے جاتے ہیں بھاگتے جاتے ہیں آخری دروازے پر جب پہنچے تو ان دونوں نے اس دروازے پر اپنے مالک کو یعنی عزیز مصر اتفیر کو کھڑا ہوا دیکھا وہ حالت کو دیکھ کر کے کچھ حیران ہوا پریشان ہوا اور جیسے ہی اس نے دیکھا کہ زلیخہ برہنہ ہے اس کی بیوی رائل ننگی اور برہنہ کھڑی ہوئی ہے اور یوسف علیہ السلام کا کرتہ پھٹا ہوا ہے اور دونوں ہاں پر رہے ہیں ان کی سانسیں پھول رہی ہیں تو یہاں پر بہت کچھ ایسا تھا کہ جس کی وضاحت کی ضرورت تھی بہت کچھ ایسی بات ہے جو وضاحت طلب ہے اسی لیے فوراں اس نے کہا کہ یہاں پر بہت کچھ ایسا ہے جس کی وضاحت مطلوب ہے اس کی وضاحت کی جائے دیکھئے یہاں پر عورت کا فتنہ آپ کو فاحشہ بے حیاء بے غیرت عورت کا جو فتنہ ہے وہ کتنا خراب ہوتا ہے کتنا خطرناک ہوتا ہے اور کتنا برا ہوتا ہے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے کیا کہتی ہے کہ وہ شخص جو آپ کے اہل کے ساتھ آپ کی بیغم کے ساتھ آپ کی اہلیہ کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہو سوائے اس کے کہ اس کو یا تو قید کر دیا جائے یا پھر اس کو سخت دردناک تکلیف اور عذاب میں مطلع کیا جائے اور کوئی سزا اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا دیکھئے ابھی کمرے کے اندر اس نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے اور تمہارے علاوہ یوسف یہاں کوئی نہیں ہے اپنے منگھڑک بت جس کی وہ عبادت کرتی تھی اس کو بھی چھپا دیا اور جیسے ہی دروازے پر اس نے دیکھا اور جب دیکھا کہ کام نہیں بنا بھاگے دونوں دروازے پر دیکھا اپنے شوہر کو اپنے مالک کو اپنے آقا یعنی شوہر کو ایک دم سے فورا جو ہے اس نے اپنا عمر اپنی بات اپنا قول اپنا کلام چینج کر ڈالا یہ فتنہ ہے عورت کا کہ ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے عورت کتنی تیزی کے ساتھ اپنی چال بدل لیتی ہے کہ آپ سمجھ بھی نہیں سکتے اور یہ ساری عورتوں کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں یہ ایسی عورتوں کی بات جن کی تربیت صحیح ڈھنگ سے نہیں ہوئی ہوتی ہے یا جو بدچلن ہوتی ہیں بدکردار ہوتی ہیں بے حیاء ہوتی ہیں بے شرم ہوتی ہیں اور بے غیرت ہوتی ہیں یہ ان کی بات کہی جا رہی ہے ونہا اللہ والی ماشاءاللہ بہت سی ہماری مائے اور بہنیں موجود ہیں اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہی عورت ہے جس نے مجھے برے کام کی طرف آمادہ کیا قدرزلیخان رعیل نے اپنی بات بتلا دی اور فوراً اس نے سزاوی تجویز کر دی صاحب اور ادھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں بات ایسی نہیں ہے بات یہ ہے کہ اس عورت نے مجھے برے فعل کی طرف آمادہ کیا ہوا تھا لیکن عزت و ناموس یا عفت آبرو یہ بہت بڑی چیز ہے ہر شوہر کے لیے اور ہر اس بیوی کے لیے جو نیک ہوا کرتی ہے آپ دیکھئے فوراً یہ بات محل کے اندر پھیلنے لگی اس سے پہلے کہ محل کے باہر جائے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَحْلِهَا جو رعیل تھی اس کے اہل میں سے اس کے گھر والوں میں سے اقربہ یا رشتہ داروں میں سے کسی شخص نے یہ گواہی دی اور بعض نے کہا ہے کہ ایک شیر خار دودھ پیتا بچہ تھا اور یہ رعیل کی خالہ ذات بہن وہاں پر آئی ہوئی تھی اس کا بچہ تھا اس نے گواہی دی اللہ عالم لیکن اتنا ہے کہ زلیخہ رعیل کے اہل میں سے رشتہ داروں میں سے ہی کسی نے گواہی دی کیا گواہی دی کہا کہ اگر کرتہ یوسف کا آگے سے پھٹا ہو تو زلیخہ سچی ہے اور یوسف جھوٹوں میں سے ہے اور اگر کرتہ پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخہ جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے جب اتفیر ابن روحیب نے عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کا کرتہ دیکھا قدہ من دبر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے فوراً اس نے کہا غصہ میں لال پیلا ہو گیا اور فوراً اس نے یہ بات کہی انہوں من قید کنہ یہ تمہ عورتوں کی چالیں ہیں انہا قید کنہ عظیم بے شک تمہ عورتوں کی چالیں بڑی چالیں ہیں معلوم کیا ہوا کیا درس ملا کیا سبق ملا کہ انسان کو اللہ رب العالمین سے ہمیشہ عفت اور پاک دامنی کا سوال کرنا چاہیے عزت کا سوال کرنا چاہیے کہ اللہ اس کی آبرو کو اس کی عزت کو محفوظ رکھے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا بھی سکھلائی ہے اللہم انی اسألوک الہدہ والتقا والعفاف والغنہ اے اللہ میں تُس سے ہدایت کا تقوی اور پرہیزگاری اخلاص کا والعفاف عفت و پاک دامنی یعنی عزت کا والغنہ اور بینیازی کا سوال کرتا ہوں تُس سے طالب ہوں ان تمام چیزوں کا اس لیے صبح اور شام کے اذکار و اوراد میں دعاوں میں خصوصی طور پر اللہ رب العالمین سے آپ عزت کا آبرو کی حفاظت کا سوال کیا کریں بہت ضروری ہے یہ ایک اور درس ملا کہ اگر کوئی اس طرح کا میٹر ہو اگر شوہر اپنی بیوی کو اس حال میں پائے کسی غیر مرد کے ساتھ پائے تو ڈائریکٹلی اسے طلاق نہ دے بلکہ معاملے کی تحقیق کر لے تفتیش کر لے اور تحقیق اور تفتیش کے بعد ہی اگر وہ چاہے جو اس کے لیے مناسب ہو فیصلہ کرے جیسا کہ عزیز مصر اتفیر ابن روحیب نے کیا خیر اس کے بعد عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام اسلام سے کہا یوسف اعرض عنہ دونوں کو نصیحت کی معلوم یہ ہوا کہ عزیز مصر بڑا ہوشیار دانشور اور نیک شخص تھا کہ دونوں کو نصیحت اس نے کی یوسف اعرض عنہ یوسف ٹھیک ہے اب جو باتیں ہوئی ہیں بلا شبا تم سچے ہو ٹھیک ٹھاک ہو لیکن اب اس کو چھوڑیے اس کو جو ہے ماف کیجئے درگزر کیجئے اور اس سے عراس کیجئے وَاسْتَغْفِرِي لِدَنْبِكْ اور اس نے اپنی بیوی سے کہا تُو غلطی پر ہے اپنے گناہ کی بخشش طلب کر اللہ سے مافی مانگ یعنی جو بھی ان کے معبود ہوں اسی اعتبار سے وہ بول رہے ہوں گے کہ تُو اپنے گناہ کی اپنے معبود سے مافی مانگ کیونکہ تُو خطاکار ہے اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاتِين کیونکہ تُو غلطی کرنے والوں میں سے ہے غلطی سرزد ہوئی ہے تُس سے اور بہت بڑا جرم سرزد ہوا ہے لیکن عزت اور ناموس کا معاملہ تھا عزیزِ مصر نے پھر بھی اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھا اور زہر سی بات ہے وقت کا بادشاہ ابنِ ولید اس کا وزیر خاص عزیزِ مصر ہو اور اس کی بیوی کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے تو زہر سی بات ہے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں ہزاروں زبانیں اس پر لانتان کریں گے اور اس کی شخصیت داغ دار ہو جائے گی اس پر دھبے پڑ جائیں گے اس لیے بات کو وہاں دھبانے کی کوشش کی عزیزِ مصر نے لیکن اس قسم کی باتیں آپ جانتے ہیں کہ دبتی نہیں ہے جو بری باتیں ہوتی ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی ہیں معاشرے میں اور جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ دھیرے دھیرے پھیلتی ہیں آپ دیکھ لیجئے ہر شخص جو ہے ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کی عزت سے کھلوال کرنے کے لیے جیسے تیار بیٹھاؤ ادھر غیبت ادھر چغل خوری ادھر برائی ادھر تعان و تشنی اور نہ جانے کون کون سی غلط بیانی اور زبان کا غلط استعمال کرنا جیسے ہم اس کے عادی ہو گئے ہوں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ پرانی بات ہے جو چلی آ رہی ہے تمام معاشروں میں یہ باتیں موجود ہیں جبکہ یہ باتیں بہت اچھی نہیں ہیں ہر اقل مند اس کا انکار کرے گا کہ معاشرے میں برائیوں کو بھارا جائے بڑھاوا دیا جائے آج ہمارے معاشرے میں برائیوں کو بڑھاوا دیا جاتا ہے اچھے لوگوں کو اور ان کی اچھائیوں کو ان کی نیکیوں کو دبایا جاتا ہے الٹا معاملہ ہے ہمارے ہاں عزیز مصر نے منع کیا یوسف آپ چھوڑیے اور زلیخہ تم بخش اسطلب کرو اپنے گناہ کی کیونکہ تم غلطی پر ہو ٹھیک ہے اتنا کہہ کر کے وہ اپنے راستے پر چل دیا بات محل کے باہر پھیلنا شروع ہی لوگوں کے درمیان عام ہو گیا وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةٌ اور شہر میں یہ بات عورتیں کہنے لگیں ہر خاص عام کی زبان پر یہ بات یہ چرچہ عام ہوا کہ امرات العزیز عزیز مصر نے تُرَاوِدُ فَتَاحًا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبَّا شہر میں چرچہ ہوا عورتوں نے چرچہ کیا عورتوں نے باتیں کہیں کہ عزیز مصر کی بیوی زُلیخہ یعنی راعیل نے ایک جوان کو اس کے نفس سے بہکایا ہے اور بہکا بھی رہی ہے پھسلا رہی ہے اسے اسے غلط کان کی طرف آمادہ کر رہی ہے قَدْ شَغَفَهَا حُبَّا اس کے دل میں اس کی محبت گھر کر گئی ہے اس قدر عاشق ہے وہ اس جوان پر یہ باتیں حیلی چرچہ ہونے لگا شہر کے اندر بڑی تیزی کیسا چرچہ ہوا اب ظاہر سی بات ہے بینہ تحقیق کے بینہ تفتیش کے اس طرح کی باتوں پر فوراں ہم لوگ یقین کر لیتے ہیں کوئی نئی بات تو ہے نہیں یہ پرانی بات ہے جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیئے تھا ایک عورت نے دوسری کو بتایا دوسری نے تیسری کو بتایا تیسری نے چوتھی کو بتایا پورے شہر میں ڈھنڈورہ پیٹ دیا بات کا اور بات عام ہونے لگی اس قدر عام ہوئی کہ پورے شہر میں بات پھیل گئی کہ عزیز مصر کی بیوی رائل نے یوسف کو ورغلایا ہے اور اس کو ورغلانے کی کوشش کر رہی ہے اس کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتی ہے اچھا عورتوں کی زبان ایسی ہوتی ہے کہ وہ رکتی بھی نہیں ہے کیا کہتی ہیں کہنے لگی کہ ہم رائل کو زلیخہ کو گمراہی میں پا رہی ہیں وہ گمراہ ہو گئی ہے جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے فلاہ عورت بڑی گمراہ ہے کیا اس کے شہر کے ہوتے ہوئے وہ دوسرے پر نظر رکھے ہوئے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے وہی بات جو ہے اس نے بھی یعنی اس زمانے کی عورتوں نے زلیخہ رائل کے بارے میں کہی زلیخہ کو اس بات کا علم ہوا عزیز مصر کو اس بات کا علم ہوا تو بہت غصہ ہوئی اب دیکھئے انسان جب معصیت کرتا ہے تو اپنی معصیت کو چھپانے کے لیے ایک دوسری معصیت کر بیٹھتا ہے ایک دوسری نافرمانی کر بیٹھتا ہے ایک دوسرا گناہ کرنے کی طرف دور پڑتا ہے یہی معاملہ زلیخہ کے ساتھ بھی پیش آیا جس کا تذکرہ انشاءاللہ الرحمن ہم اپنے اگلے اپیسوڈ میں کریں گے کہ کس طرح سے زلیخہ نے ان کی باتوں کو جب سنا تو اس پر اس کا کیا جواب رہا کیا رد عمل رہا اور پھر کس طرح اس نے ان تمام عورتوں کو ایک پارٹی دی اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ کون سے معاملات پیش آئے کون سے امور پیش آئے اس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے اپیسوڈ میں کریں گے تب تک ناظرین ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس لیے ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اللہ رب العالمین کے نزدیک آپ عجر کا مستحق بنیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی